بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تبدیلی بھی آئے گی باعث کو اور سن آپ کے کیوریس میں چلا جائے گا اور یہ ہفتے کے انڈ پہ یہ جو ہفتہ آپ کا پچھلا گزرا سردی میں گزرا تھنڈ میں گزرا اور اس میں مری کے واقعات بھی ہوئے ہیں مری محفود بھی گیا ہوا تھا تو اب موسم جب یہ پروگرام شروع ہوگا تو موسم ابھی تھوڑا سا تھنڈا ہی ہوگا پلکے پلکے بادل چادل یہ رہتے رہیں گے سین اس طرح کا چلتا رہے گا لیکن موسم پھر بہتر ہونا شروع ہو جائے گا بٹ ابھی یہ اپس این ڈاؤنز آئیں کبھی دوب نکلائی کبھی یہ نکلائی ایریز آپ کا سٹارٹ سولہ سترہ سولہ تو اتوار تھا اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں دوبارہ ریویو کر لیتے ہیں سترہ کو یہ آپ کا بیسٹ ٹائم تھا گھر میں حالات آپ کے بہتر تھے اور پیر بھی اسی کنٹینیوٹی میں آپ کا چلے گا آپ کی گھر آپ کا آفیس کا ورک پلیس کا جو بھی آپ بزنس کرتے ہیں وہ بہت بہتر ہوگا اور آپ کو کوئی نہ کوئی وہاں پہ فیضہ ملے گا پروسپریٹی فیل کریں گے یہاں پہ کوئی نئی گاڑی یہاں گھر کوئی نیا گھر کی پلاننگ کریں گے یہاں کوئی رینوویشن کا کام کوئی اپنی پراپٹی پہ سولڈ ایسٹس اسے کہتے ہیں اس کے پہ بھی کام کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ جن کی ذریعی زمینیں ہیں ان کو بھی ایڈوانٹیجز یہاں پہ بہت نظر آ رہا ہے وہاں پہ فیضہ آئے گا اس time آپ کا morality بہت اچھی ہوگی اور weather بھی بڑا romantic قسم کا ہوگا peace of mind ہوگا اور کوئی گمی ہوئی چیز بھی مل جائے گی زندگی میں comfort ہوگا اور جو بھی آپ اس دن فیصلے کریں گے بڑے positive فیصلے کرتے ہیں اور mood آپ کو آپ کو یہاں پہ اس دن advantages ہی advantages مل جائیں گے تو یہ پیر کا دن جیسے اتوار کا غزرہ اسی طرح ہوگا اب آگے چلتے ہیں اٹھارہ انیس بیس تین دن ہے اور یہاں پہ جو اس کا mediator ہے وہ پہلے دو دن تو دسویں گھر میں ہوگا اور پھر اکیس کو یہ change کر کے یہ آپ کے گیار میں گھر میں چل جائے گا تو پہلے دو دن کی reading جاتا تھوڑی سی different ہوگی اور پھر ہوگی جب بھی پانچویں کا لارڈ دسویں گھر میں جاتا ہے تو تھوڑا سا بندے میں prosperity آتی ہے اور آپ اپنی میند سے اپنے hard work سے کوئی نہ کوئی gain کر لیں گے کوئی فیدہ اٹھا لیں گے اور آپ کو اپنے آپ کو planning کریں گے اور آپ اپنے دوستوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ فیدہ اور معاشرتی ترقی مل جائے گی ایسا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کی help سے لے کے کسی کے کندے پہ چاڑھ کے کوئی نہ کوئی کامیابی بندہ حاصل کر لیتا ہے اور بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کوئی دوست آپ کو استعمال نہ کر جائے وہ جو میں نے advantages بتائیں وہ disadvantages میں convert نہ ہو جائے اب 21 لی کو کیونکہ sun کی change آ رہی ہے تو sun آپ کے گھر میں گھر میں چلے جائے گا تو 180 degree پہ ایک دم پھر آپ کو boost مل جائے گا جب بھی پانچ میں کا lot garment garment جاتا ہے تو ترقیاں ملتی ہیں فیضہ ملتا ہے advantages ملتی ہیں دلی تمنایں خواہش پوری ہوتی ہیں لیکن اس میں دوسروں کا سارا ضرور لینا پڑتا ہے اگر آپ کے بچوں کی طرف سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فیضہ پہنچ جائے گا یہاں پہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو trade کرتے ہیں اس میں بھی اور دوستوں کے ساتھ trade میں فیضہ ہوگا investment میں trade میں فیضہ ہوگا اور کوئی نہ کوئی دوستوں کے ساتھ یا ہم نے بہن بھائیوں کے ساتھ میبھی کوئی سفر بھی آپ کرتے نظر آ رہے ہیں ایک چیزی یاد رکھیں یہاں پہ آپ کا نامی bond یا لٹری لگنے کا chance ہے تو یہ کس طریقہ کو وہاں پہ کوئی نہ کوئی advantage جیسے کہتے ہیں sudden gain ہونے کا chances ہے تو یہ آپ کا جو پانچمہ گھر ہے اس دن کوئی آپ کی education میں آپ کے جو higher education پی ایہ ڈی ایم فیل والے لوگ ان کو بہت advantages ہوں گے ان کو لوگ help کریں گے ان کے کوئی دوست help کر کے ان کا کچھ thesis نکل جائے گا یا ان کا یونیورسٹی میں داخلہ اچھی جگہ پہ ہو جائے گا یہاں بہت ہی یہاں کے بہترین results ہوں گے اور speculation wisdom بہت اچھا ہوگا کسی نہ کسی بات پہ آپ کا کوئی فیضا ہو جائے گا fame بنے گی position بنے گی status میں اضافہ ہو جائے گا sudden gain جو ملنا ہے عزت میں اضافہ ہوگا پھر ان تین دنوں میں آپ زیادہ تر entertainment amusement میں music میں بڑا دلچسپی رہے گی اور یہاں پہ اپنے دوستوں اور بچوں کے ساتھ خوب gap shop لگاتے نظر آ رہے ہیں گھر کا مول بھی ایک قسم کا recreation mode ہوگا اللہ اللہ جی سے کہتے ہیں بات بات پہ شرط لگے گی اگر آپ شرط لگاتے تو آسانی سے جی جائیں گے sports میں بہت دلچسپی رہے گی کوئی نہ کوئی آپ کو فیضا ہوگا کسی ایسے function میں جائیں گے جہاں پہ music بڑا اچھا اچھا ہوگا اور پھر خود بھی آپ کو لوگ کھینٹ کے لے رہیں گے کہ چلیں ہمارے ساتھ آپ dance کریں تو ہلکا بھرکا آپ بھی dances میں حصہ لے لیں گے اور کوئی نہ کوئی lottery کوئی sita, jua یا stock اس میں بھی آپ کو advantage مل جائیں گے تو یہ تین دن آپ کے پانچوں گھا رہا ہے بہت فیضا مل جائے گا بس آپ نے یار دوست کی دشمن کی پچھان کرنی ہے ایک چیز کا فرقنا ہے اب آج اکیس بائیس ہفتہ اور اتوار ویکنڈ تو یہ چھٹے گھر میں مون ورگو میں ہے اور یہاں پہ اب ایک میجر چینج آئی ہوئی ہے انیس کو راہو نکل گیا آپ کے تیسرے گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں چلا گیا اب یہ ہوا کہ آپ کا ورگو پہلے جب چھٹا گھر affected تھا تو آپ کی وہ جو چھٹے گھر کے problem تھے وہ ختم ہو گئے آپ کو ایک سکون سا آ جائے گا کیونکہ مون وہاں پہ تو یہ اس دن آپ چھٹے گھر میں اپنا بہت ہی آرام سے بہت ہی محبت سے بیٹھیں گے اپنا کام ورگ پلیس پہ آپ کافی ان ہوں گے پر اگر پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹے کا لارڈ گھر میں گیا ہوا ہے اور وہ ہے کہلیں مرکریہ وہاں پہ ریٹو گریڈ ہے اب چھٹا گھر پھر آگے اس کا ریٹو گریڈ ہے تو تھوڑا سا آپ کو سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا اور جب بھی چھٹے گھر کا لارڈ تو آپ کی آمدنی تھوڑی سی مدود سی ہوگی اور آپ کو اپنی خواہشات میں تھوڑے سے کہلیں کہ فکر فاقہ رہے گا کہ آپ کو کیسے اور یہاں پہ آپ کو ایک ذمہ داری ہے بہن بھائیوں کیونکہ پڑے گی جس سے آپ کا بجٹ بھی اپسیٹ ہو سکتا ہے لیکن آپ کے اندر ایک طاقت ایک روبیسٹ ہوں گے اور آپ بے شک پیسے کم بھی ہوں گے کہ پھر بھی دل چھوٹا نہیں ہوگا جذبہ سٹرونگ ہوگا اور ان کے اپنے بہن بھائیوں کی کاموں کو آپ بڑے نیکی کا جذبہ سمجھ کے کریں گے اور بڑی سوچ کھڑی اور صاف ہوگی آپ کی اب یہاں پہ منفی کیونکہ ریٹوگریشن ہے تو منفی کیا ہو سکتا ہے دوسروں کی بلائی کوشش کرتے رہیں گے لیکن وہ ضائع ہوتی سکتی ہے تو بڑے سوچ سمجھ کے کہہ دیواروں میں ٹکریں نہیں مارنی بڑے بہن بھائی آپ کی ان کوششوں کو مزاق سمجھیں گے بجائے اچھائی کے برائی میں بھی جواب مل سکتا ہے تو آپ کے بڑے بھائی آپ کو تھوڑا سا انڈر ایسٹی میٹ کریں گے اور کہیں گے کہیں یا نیکی کار لینا ہے دفعہ کرو ان کی اپنے مزان لگنا ہے اس طرح آپ پریشان نہیں ہونا آپ کا کہہ لیں کہ دل ٹوک سکتا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا بہت زیادہ جذباتی نہیں ہونا اب چھٹا گا رہا ہے تو یہاں پہ مون کی سکیر کوئی نہیں ہے اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ آپ کا بوس آپ کو کام بہت دے گا مجھے تو چھٹی آپ کی کام کرتے ہوئے گزتی نظر آ رہی ہے کسی نے کسی مصروفیت میں رہیں گی انکل آنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ملاقات ہوگی وہاں پہ کوئی سخت سا ٹاپک چھٹ جائے گا جس سے آپ بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا گرم مزادی سے پیش آئیں گے مٹیریل پروسپریٹی جو ہی نہ وہ اس میں تھوڑی سی کمی پیشی رہے گی پارٹنر کے ایکسپینسز بڑھیں گے آپ کے اور کوئی نہ کوئی ڈیبٹ والے کرزہ والے آپ کو تھوڑا سا پرابلم کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہاں پہ آپ آپ مصروف اور محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اتوار کا دن بھی اپنے برک پلیس پہ یا گھر پہ کام کرتے ہوئے اور بڑی محنت سے چلتے ہوئے اپنے سپاؤس کے ساتھ اپنی والدہ کی صحت کا خیار کی گا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو ایریس یہ ہفتہ آپ کا جو پہلے پانچ دن ہے بہت ہی اچھ ہیں اس کا فیضہ ٹھائیں اور جو آخری دو دن ہیں برے نہیں ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی سنجیدگی اس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور ٹیک فل ہو کے اپنے دو دن گزاریں گے تو جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ